آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے جمعیت علمائی ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی نے کیسری رنگ کی شال پہنی اور قرآن پاک بھیٹ میں دیا آج کل دیش کے اندر نفرت کے اس ماحول میں اس طرح کی تصویریں کم دیکھنے کو ملتی ہیں جب کوئی ایک دوسرے کے رنگ کو ایکسپٹ کرے حالکہ کہا جاتا ہے کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل دیش میں عجیب و غریب طرح کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لوگوں نے رنگوں کا بھی دھارمک طور پر بٹوارہ کر دیا ہے ایک نے ہرے رنگ کو اپنا لیا تو دوسرے نے کیسری رنگ کو اپنا لیا ہے ایسے میں جمعیت علمائی ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی نے آچار محمد لیشور سوامی کیلاشا نند گری سے ان کے آواز پر جا کر کے ملاقات کی اور اس ملاقات کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئیں مولانا عرشد مدنی کی طرف سے باقاعدہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کئی اہم مددو پر بات ہوئی تھی خاص طور سے دھرم پریورتن جو جبرن دھرم پریورتن کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس پر ہوئی کومن سیویل کوٹ پر بات ہوئی اور باقاعدہ دونوں طرف سے ہی یعنی مولانا عرشد مدنی اور مہا منڈلیشور سوامی کیلاشا نند گری کی طرف سے باقاعدہ اس پر بیان جاری کیے گئے کہ کوئی بھی مذہب چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی مذہب جبرن دھرم پریورتن کی تائید نہیں کرتا ہے جبرن دھرم پریورتن کسی کا بھی کرانا کسی بھی مذہب میں غلط کہا گیا ہے لہٰذا ایسے میں جو ویڈیو تھی اس کی کافی وائرل ہونے لگی جس میں آچارہ مہا منڈلیشور سوامی کیلاشا نند گری مولانا عرشد مدنی کو گیروہ یعنی بھگوہ رنگ کی شول پہناتے ہیں اس کے اوپر جو مولانا نے سافہ باندھا ہوا ہے ہرے رنگ کا اس ہرے رنگ کے سافے کے اوپر اترا کھنڈ والی وہ جو ایک سگنیچر ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی پہناتے ہیں اور اس کے بدلے میں مولانا عرشد مدنی مہا منڈلیشور کیلاشا نند گری کو قرآن پاک کا ہندی انواد دیتے ہیں ایک تو اس چیز میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہندی کا انواد جو ہے قرآن پاک کا دیا جاتا ہے کیونکہ ہندی میں ہی کیلاشا نند گری اس کو پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہندی میں اس کو دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو عربک نہیں آتی ہے تو آپ کو انسسٹ کیا جائے کہ آپ عربک میں ہی پڑھیں اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں بہت شکریہ اور یہ انتراخن کے توپی بہت بہت شکریہ یہ قرآن شریف ہے اس کا انواد ہے اور بیاکھیا بھی ہے ہندی زبان یہ میں نے کئی سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں مولانا عرشد منی ہندی انواد جو ہے باقاعدہ دیتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور بھگوہ رنگ کی چادر پہنتے ہوئے بھی دکھائے دے رہے ہیں اس پورے انسیڈنس کے بعد اس پوری ایونٹ کے بعد ایک چیز تو وساف ہو گئی کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی رنگ پہنے اس سے آپ کا دھرم بھرست نہیں ہوتا ہے دوسری ایک اور چیز یہ ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہندی انواد بھی قرآن کا پڑھ سکتے ہیں اس لئے وہ ہندی انواد دیا گیا چونکہ کیلاشنند گری کو عربک پڑھنی نہیں آتی ہے اس لئے ان کو ہندی انواد بھیٹ کیا گیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ